بھارت نے پھر عالمی قوانین کو رون ڈالا مودی سرکار نے آبی جاریت کرتے ہوئے راوی چناب اور ستلج میں پانی چھوڑ دیا کئی دے ہاتھ پانی میں گھر گئے ستر ہزار کیسی کریلا شکرگڑ کے گاؤں جلالہ میں داخل ہو گیا دھان کی کاشت میں مصروف کئی افراد پھز گئے پنجاب رینجرز اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے دو سو تیس افراد کو ریسکیو کر لیا دریاؤں سے منسلک نالوں میں چھتیس گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کا سہلاب کا امکان دریائے راوی میں جسر کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کا سہلاب متوقع بھارت نے راوی میں ایک لاکھ پچھاسی ہزار کیوسک پانی چھوڑا تھا پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے تمام دریاؤں کی مانیٹرنگ جاری شریف خاندان کو ایک بار پھر ریلیف مل گیا مانی لانڈرنگ کیس سپیشل کورٹ سینٹرل نے سلمان شہباز سمیت تمام ملزموں کو بری کر دیا جج بخت پخر بیزاد نے کہا کہ آپ نے چالان میں سلمان شہباز کو ایانت جرم کا ملزم قرار دیا کون سے شواہد موجود ہیں یہ کہانیاں نہ ڈالو سات والیم سے نکال کر دکھاؤ ڈائریکٹر ہونا کون سا جرم ہے سلمان ڈائریکٹر ہے تو اس کو فانسی لگا دیتے پی ڈی ایم میں فاصلے بڑھنے لگے مولانا فضل رحمان نون لیگ سے ناراض کہتے ہیں دبائی ملاقات پر اعتراض نہیں مگر نون لیگ کے اعتماد میں نا لینے پر اعتراض ہے لگتا ہے پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں رہی اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی یہ سوال میرے ذہن میں ہے دبائی میں میاں نواز شریف شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات پر جی ایو آئی ایف کے شدید تحفظات مولانا فضل رحمان کہتے ہیں ایک ماہ بعد مرکزی حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہوگا اس حوالے سے مشکلات کا بھی سامنا ہے نون لیگ اور پیپلز فاتھی کے سیاسی راستے جدہ ہوں گے پی ڈی ایم کوئی الیکٹرارل الائنس نہیں شاہ ویمود قریشی کہتے ہیں کہ نئی دلچسپ سیاست جنم لے رہی ہے کل فضل رحمان نیوز کانفرنس میں نون لیگ سے نالا نظر آئے مزید بولے کہ آج عدالت کو بتایا کہ کیس میں شاملے تفتیش ہو گئے ہیں عدالت نے اچھانا تاریخ دی پروسیکیوشن کو رپورٹ جمع کرانے کا کہا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف دس سے زائد مخدمات ابوری زمانت میں انیس جولائی تک توسی ایٹی سی جج ابو الحسنات نے کہا عدالت کسی پروسیکیوشن کو سپورٹ نہیں کرتی تفتیش بروقت اور جامع ہونی شاہی ہے پروسیکیوشن ایسی تفتیش کرے کہ انصاف ہو عدالت شہریوں کے لیے آسانی دینے بیٹھی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی تھانا شہزار ٹاؤن، تھانا کوسار اور ایٹی سی میں درج کیسز میں زمانتیں منظور پرویز الہی کو جیل میں سہولیات پر اہم نہ کرنے کا کیس پرویز الہی کو آج چار بجے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم سابق وزیرعالہ نے جیل میں بی کلاس نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا تھا کورنگی کراچی میں ایمکیم لندن کی ریلی کے بعد بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن سیکیرٹی داروں نے ریلی میں شریک کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا چھاپا مار کاروائیوں میں بیس کارکن زیر سرکاری حکام نے فیصلہ کیا ایمکیم لندن گروپ کو کسی صورت کراچی اور ہیدراباد میں سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی بانی متحدہ کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں پاکستان کی ذریعی بڑامدات بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے ذریعی ترقی کے لیے بہتر منصوبہ بندی ضروری ہے وفاق وزیر تارک بشیر چیما کا ذرات اور گزائی تحفظ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب موسمیاتی تبدیلی کو مسائل کی اہم وجہ قرار دے دیا کہا سیلاب سے پاکستان میں فصلوں اور زراد کو بھاری نقصان پہنچا بہتر منصوبہ بندی سے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں حکومت نے بجلی سارفین پر اضافی بوجھ ڈال دیا کیپیسٹی چارجز کی مد میں چھالے سرب کے اضافے کی منظوری دے دی نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اگست ستمبر اور اکتوبر کے بلوں میں اضافی چارجز آئید ہوں گے اضافے کا اطلاق جولائی اگست ستمبر کے بلوں میں ہوگا سارفین فی اونٹ مہانہ ایک روپے پچیس پیسے اضافی ادا کریں گے کند کورٹ میں مگمیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن میں پولیس کو اہم کامیاب میں مل گئی گڑی تیگو سے تین لڑکیوں کو بازیاب کرا دیا گیا پولیس اور ڈاکوں کے درمیان شدید فارنگ کا تبادلہ ڈاکوں کے متعدد ٹھکانے مسمار کر کے آگ لگا دی گئی مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا ایسے چو اور چار بچوں سمیت مگمیوں کی تعداد تیس ہو گئی دھمکی آمیز ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ایسے سپی کشمور کے مطابق ڈاکوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے خاکے اور اطلاع دینے والے کے لیے انام کا اعلان بھی کام نہ کر سکا ایس پی کی سربراہی میں تین رکنی تفتیشی ٹیم کی جانب سے بیان آف ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری بولی ووڈ بھی موڈی کی مسلم دشمن پولیسیوں کی لپیٹ میں یقے بعد دی گرے مسلمانوں اور اسلامی عقائد کے خلاف نفرت پر مبنی فلمیں بننے لگی سنجے پورن سنگھ نے مسلمانوں کے خلاف بہتر ہورے نام فلم بنا ڈالی متنازر فلم کی ریلیز پر مسلم تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل فلم کی ریلیز کو افسوس ناک نفرت پر مبنی اور مسلمانوں کے مذہبی عقائد کی توہین قرار دے دیا معیشت کا پییا بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کر جئے گا کھیتوں کھلیانوں میں ہریالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے ٹرانسمیشن مشن معیشت صرف بول پر جس طریقے سے یہاں پر کیا گیا جناح ہاؤس کو جلایا گیا جو ہم نے دیکھا ہے واقعی ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اس میں قائدی آزم کی تصاویر تمام تر جلا دی گئی ہیں یہ بھی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ بانی پاکستان تھے ہمارے قائدی آزم تھے یہ دیکھے ہم انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور برپور مضمت کرتے ہیں اسلام آباد Crime and Court Reporters Association کے وقت جناح ہاؤس کا دارہ نو مائے کے واقعے کی شدید مضمت کہا جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے واقعے پر دل بہت رنجیدہ ہے ایسا کرنے والے غدار وطن ہیں نشان عبرت بنایا جائے وقت کا پاک پوجھ کے شہدہ کو خراجی عقیدت ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کا امکان N-D-M-A کا شمال مشرقی پنجاب میں شدید بارشوں کا الڈ جاری نہور سیالکورٹ ناروال میں بارش کا امکان ڈی جی خان کے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں بھی بادل برسیں گے لاہور باغوانپورا میں گھر کی دیوار گرنے سے بچہ اور بچی چلبہ سے بارشوں کے دوران حلاقتوں کی تعداد شہد تر ہو گئی کراچی سے بارش برسانے والا سسٹم رخصت ہو گیا سری لنکا سے دو میچز کی ٹیسٹ سیریز پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی آج ہمبوٹنا روانہ ہوگی جہاں سے گیارہ اور بارہ جولائی کو دو روزہ وارم آف میچز کھیلے جائیں گے دونوں وہ مالک کے درمیان پہلا ٹریسٹ سولہ جولائی سے گال اور دوسرا چوبیس جولائی سے کولمبو میں شیڈیول ہے ٹیم کا والے ہانہ استقبال کیا گیا انگلینڈ کے نام رہا انگلیس ٹیم نے کینگروز کو تیم وکٹوں سے شکست دے دی سریز میں آسٹریلیا کو دو ایک کی برطری حاصل انگلینڈ نے آسٹریلیا کی جانب سے دیا جانے والا دوسرے کیا ورنس کا حدف سات پکنوں کے نقصان پر حاصل کر لیا دوسرے انگز میں ہیری بروک نے شاندار پیچھتر رنس کی انگز کھیلی مارک وٹ کو شاندار بولنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا راؤنڈ آف سکسٹین میں کانٹے کے مقابلے جاری اٹلی کسنر روس کے آمدرے اور سیلف آن کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے دفاعی چیمپئن نویک جاکووچ کو پولش حریف پر دو سٹریٹ سیٹس کی برتری حاصل نامکمل میچ آج پھر کھیلا جائے گا ٹیک ان سیریز ای گیمز کے فائنل راؤنڈ میں تین رکنی پاکستانی ٹیم نے جنوبی کولیا کی ٹیم کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا پاکستانی کھلاریوں کو ٹروفی اور پانچ ہزار ڈالرز کی نامی رقم دی گئی کھلاریوں کا کہنا تھا سعودی عرب میں کھیل کر اچھا لگا کوشش یہی تھی ٹروفی جیت کر پاکستان کا نام روشن کریں جو میں نے فیبرک ڈیزائن کیا ہے یہ ایک ایسا فیبرک ہے جو ہمیں وائرس بکٹیریا مائکروبز کیونکہ ہم سب کو پتا ہے آنے والے دور میں مائکروب کی الیکٹیوٹی کتنی بڑھ چکے کرونا کے ٹائم پہ ہمیں اس ریالیٹی نے ہٹ کیا تھا ایک نادکھنے والا وائرس اتنے بڑے دیکھنے والے انسانوں کی جب جان لے سکتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک اور عزاز پاکستانی خاتون ادینہ جمشید کے ڈیزائن فیبرک کی دنیا بھر میں پذیرائی جرسیم کچھ کپڑا بھی تیار کر لیا ادینہ جمشید بنی ہے دنیا بولہے میں مہنان اپنے تجربات بھی شیئر کیے موڈی سرکار کو بڑی حزیمت کا سامنا کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنسیخ کا پانچ اگز دوہزار انیس کا اقدام سپریم کورٹ میں چیلنج کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست کو بلاخر نمبر لگ گیا معاملے کی شنوائی کے لیے سینئر ترین ججز پر مشتمل پانچ رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا بینچ کل سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرے گا بھارت میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی دیلی میں بارش کا چالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سڑکیں سمندر بن گئیں پندرہ امارتیں گر گئیں ریاست ہماچل پردیش میں دریائے بیاس بپر گیا ریلا آبادیوں اور گاڑیاں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تین روز میں اٹھائیس افراد ہلاک اور کئی زخنے ہو گئے امریکی ریاست نیو یورک میں محسدہار بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی بھی پانی گھروں میں داخل متعدد گاڑیوں کو بہا لے گیا پھٹسن ویلی میں فلڈ وارننگ جاری جنوب مشرقی کاؤنٹیز میں مزید سیلاب کا امکان ریلے سے ایک ہلاک نو کو زندہ بچا لیا گیا سنگال سے سپین جانے والی تارکین وطن کی تین کشتیاں قینوری جزائر کے قریب لاپتہ ہو گئیں کشتیوں پر تین سو افراد سوار تھے تمام افراد کا تعلق سنگال سے ہے موسیقی کی محفل سجائی مقصد مرجان اور مونگے کی چٹان کا تحفظ تھا چار گھنٹے کا کانسٹ ایک ریڈیو سٹیشن پر نشر کیا گیا جسے ہزاروں افراد نے سنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے دھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان پاکستان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے